اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کچن ویسیدرہ میں بہت ہی مزے دار ریسپی جو اتنی مزے کا بیبی فود ہے کہ آپ یقین کریں آپ کے بیبیس کھائیں گے بہت شوک سے اور جب کھائیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ بچے اندر سے بھی سٹرونگ ہو گئی ہیں اور پیٹ بھر کے انہوں نے کھایا بھی ہے شوک سے بہت ہی لائٹ ویٹ اور بہت ہی مزے کی ڈش تیار کرنے والی ہوں تو آپ ضرور دیکھئے گا پوری ریسپی آپ نے فالو کرنی ہے کوئی بھی پوائنٹ مسٹ نہیں کرنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہاف کے جی کے قریب سوجی اس کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اور سمپل ایک برتن میں ایڈ کر کے اس کو بھون لیا ہے سوجی کو جسٹ آپ نے براؤن کرنا ہے اور یہ دیکھیں سوجی ہو چکے یہاں پر براؤن اور آپ نے اس کو کھلے سے برتن میں نکال کے ہوا کے نیچے رکھتے نہ ہے تھنڈا ہونے کے لیے اب یہاں پر آپ لیکھ جیے ایک جار اور جار کو اچھے طریقے سے واش کر کے ڈرائی کر لیجئے جار پلاسٹک کا ہو مٹی کا ہو یا شیشے کی بوٹل ہو کوئی بھی ہو چلے گا جب سوجی یہاں پر تھنڈی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بوٹل میں فل کر کے رکھتے نہ ہے یہ لیجئے جی آپ کا جو ہے پندرہ سے بیس دن کی سوجی ایک مہینے کی سوجی آپ کی گھر پر تیار ہو گئی ہے اب اس کو بنانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ کے گریب دودھ اور دودھ کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوجی جو کہ ہے تین ٹیبل سپون اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس نیکس میس میں ایڈ کروں گی تھوڑے سے چینی اگر آپ کا بی بی لائٹ میٹھر پسند کرتا ہے تو کم میٹھر ڈالیے گا اور ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون جس چینی ایڈ کی ہے اور یہ ہے جی زردے کا کلر یلو فوٹ کلر جو کہ میں لے رہی ہاں پر ہاف ٹی سپون کے قریب آپ نے یہ مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو ہلکے لیے آنچ پر پکنے دیجئے گا چولے پر سوجی ویسے بھی پھول تھی ہے جب آپ بنائیں گے اس کا حلوہ وغیرہ بناتے ہیں تو یہ اپنی کونٹریٹی سے تھوڑی ڈبل ہو جاتی ہے تو یہاں پر دو کپ دودھ میں میں نے چار چمت سوجی ایڈ کی ہے تو یہ پھول جائے گی تقریبا دو کپ کے قریب یہاں پر سوجی کا یہ جو کھیر ہے وہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے ذرا تھوڑا سا پک جائے سوجی اور جب پھولنی شروع ہو جائے جب تھوڑا سا اس کا ویٹ بڑھ جائے جتنی اس کی کونٹریٹی ہے اس سے ڈبل ہو جائے تو آپ کا جو ہے یہ بی بی فوڈ بالکل تیار ہے یہ لیجئے جب بی بی فوڈ ہو چکے یہاں پر تیار آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے گرم گرم بچے کو نہیں کھلا دیجئے گا اس کو تھنڈا کر لیجئے گا اچھے طریقے سے اور یہ تھکنس آپ چیک کر لیجئے بہت ہی مزے دار یہ سوجی کے کھیر تیار ہو جائے گی آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے اس میں کوئی دیسی گھی وغیرہ ایڈ نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے بی بی کتنی مزے سے جو ہے انجوائے کریں گے اس فوڈ کو بہت ہی مزے کا لگے گا بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اسے کھانے سے جو ہے بچہ سٹرونگ ہوتا ہے اس کی صحت بنتی ہے تو آپ نے ضرور اپنے بچے کے لیے یہ بنانی ہے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائے گا کہ کیسی بنی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیو اس کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکی سو مچ اللہ حافظ